اسلام علیکم قائز ہم میں سے کوئی بھی شخص جب بھی اپنی بائک نیو پرچیز کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہشی ہی ہوتی ہے کہ میری بائک کا اوڈیجنل فیول ٹینک سیف رہے اس کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں آفٹر مارکٹ فیول ٹینک ڈلوا لیتے ہیں اور کچھ لگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی بائک پر جو کہ آج کا ریٹرن چلا ہوئے وہ سٹیکرز لگوا لیتے ہیں اب سوال ہی ہے کہ کیا وہ سٹیکرز ان کی بائک کا فیول ٹینک سیف کر پائے گا یا نہیں تو دیکھئے جو سٹیکر ہوتا ہے وہ کافی پتلا ہوتا ہے نارمل جو ہلکے پھلکے سکرچیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ٹینکی بھی برداشت کر سکتی ہے وہ سٹیکرز صرف ان سکرچیز کو ہی سیف کر پائے گا ہلکا سا آپ کی بائک پر کوئی بھی چیز لگے ہلکی سی ایون ڈیڈ کے آپ نے کوئی بیگ رکھا ہو اور اس کی زیب آپ کی ٹینک ہے اس کے ساتھ جا کے لگے تو آپ کا سٹیکر تو پھٹے گا یہ نیچے آپ کی ٹینک کی اس پر بھی نشان آجے گا اب ہمارے پاس اوپشنز دو ہی ہوتے ہیں یا تو ہم اپنی بائک کا جو فیول ٹینک ہے وہ چینج کر لیں ارجن ہم سنبھال کے رکھ لیں اور جو مارکرز لائے ہیں وہ لائے ہم اسٹال کر دیں اور ایک اس کا بہترین حال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بائک میں وہی وہی فیول ٹینک لگا گیا آپ بھی بائک کچھ ڈیلی یوز کریں تو اس کے لیے جیسے یہ میری بائک پر لگا ہوا ہے ایسا آپ لائدر کا ایک فیول ٹینک کا کور بھی لگا سکتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ کافی بورا لگتا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ دیکھئے میری بائک میں بھی یہ لگا ہوا ہے اور کوئی بورا نہیں لگا رہا اب یہ میں نے کب لگا ہوا ہے تھا یہ میں نے ایک سال پہلے لگوایا تھا اور اس کے بعد میں نے آج تک اس کو نہیں اتا رہا ایک سال پہلے میں نے تقریباً گیارہ مہینے مجھے ہو گئے ہیں میں نے اس کو لگوایا تھا ایسی میں نے جا کے مارکٹ سے لے لیا تھا اور میں نے اب اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں اب اتاروں اور آپ دوستوں سے شیئر کروں کہ اس کے لیچے کوئی سکریچت آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں یا کیسا لگا رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ابھی کوئی نہیں پتا کہ اس کے نیچے کیا اس کی کنڈیشن ہے تو یہ ٹینک بس پورا پورا یہ ہے اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں ہے اتنا بورا بھی نہیں ہے لیکن یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کا جینمن ہے تو میں اب اس کو کھولوں گا اور آپ کے ساتھ ساری جو بھی اس کی اوپننگ ہوگی وہ ساری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو آپ اس کو دیکھئے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ لیدر کا بنایا اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھے تو وہ سلپ نہیں ہوتی نارمیل ٹینکی کے اوپر ہم کوئی بھی چیز رکھے تو وہ سلپ ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے میں نے اگر وقتی طور پر اس کے اوپر اپنا ہیلمٹ یا کوئی بھی چیز رکھنی ہو تو چونکہ یہ لیدر کا بنایا چمرے کا بنایا تو یہ سلپ نہیں ہوتا ہیلمٹ اگر میں اپنی ٹینکی کے اوپر رکھوں چونکہ ٹینکی سموت ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز رکھو تو وہ نیچے گئے جاتی ہے جیسے کہ یہ دیکھئے یہ میرا ہیلومٹ ہے بھائی کا اس کو میں وقتی طور پر ایسے رکھ دیتا ہوں تو یہ ایسے ہلتا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو سرفس ہے وہ کافی زیادہ ایسے ابری ہو جاتی ہے یہ رکھئے یہ اپنے جگہ پر فکس رہتا ہے نارمل ٹینکی ہو تو یہ سلیپ ہو کے نیچے گئی جاتا ہے کوئی بھی چیز میں رکھ نہیں ہوں تو اب میں اس کو اپن کرتا ہوں اور آپ خود کھاتا ہوں کہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ سستہ ملتا ہے میں کا نہیں ملتا تو پہلے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ دیکھنے میں لگتا کیسے ہے ایک نظر آپ دیکھ لیں ہوتی ہے اور ایک یہاں سے جو کہ پیچھے سے بند ہوتا ہے تو اس کو میں جلدی سے اوپن کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا فٹر پر دکھاتا ہوں تو فرنڈ سے یہ کافی مشکل سے کھلا ہے اس میں کام کوئی لمبانی ہوتا ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے یہ ہے اس کا ٹینگ اس کو میں تھوڑا ساپ کرتا ہوں اور پھر آپ کو اس کی ایک لک دکھاتا ہوں موسیقی تو فرنڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کوالٹی کی یہ دیکھئے یہ لیدر کا ہوتا ہے ایسا کو ساف نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ایک 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 سکیل لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی لیئر سی تو یہ سٹرونگ ہوتا ہے کافی نا یہ دیکھئے آپ نے سمپلی نیچے سے بھی ایسے جیسے یہ ہے نا دو ہوئے ہیں آپ نیچے میں لگے ہوئے تو وہ کافی گندے ہیں تو میں بعد میں اس کو کھول دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ دو ہیں ایسے ہی نیچے ہوگئے وہ بھی آپ نے لگا دینے ہیں اور سمپلی آپ نے جب آپ نیا لے گئے تو یہاں سارا بھرا ہوگا آپ نے اپنے ٹینکی کی کوڈنگ سے کاٹ دینا ہے اور یہاں پر دباہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کافی اچھی کوالٹی کا ہے اس کی پرائیس سب سے بڑا اس کی پرائیس کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے پر چیزیں کافی رکھنی ہے تو یہ پھارٹ سکتا ہے ٹھیک ہے تو خود پھٹے گا ٹینکی خراب نہیں کرے گا باقی یہاں سے تو پھر لگ سکتی ہے پائی کوئی آکے لیکن اوپر سے برہا سیو رہے گیا آپ کی ٹینکی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو چھوٹی سی تھی میں نے کہا چھوٹی سی ٹیپ شیئر کر دوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ہی اچھے اچھی پر دیکھنے کے لیے میرا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بھی کافی ویڈیوز آتی ہیں بڑی بڑی بھی کچھ آٹی ہیں کچھ چھوٹی ویڈیوز بناتا ہوں میں ہر طرح کی ویڈیوز میں بناتا ہوں ٹھیکس اینڈ بائی بائی